کورونا کے تابر توڑ حملوں کی ضد میں سیاستدان بھی آگئے وزیر ریلوی شیخ رشید اور سابق وزیراعظم شاہد اکانہ باسی کے بعد ترجمان مسلم لیگ نون مریم آرنگ سے بھی کورونا میں مبتلا ہو گئی جبکہ تاریخ فضل چادری سید فیض الحسن بھی وائرس کا شکار ہو گئے چار سیاستدان کورونا کے ہاتھوں جان کی بازی ہار چکے ہیں کورونا کے ایوان اکدادار میں حملے کورونا نے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر حملے شروع کر دیئے سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر وفاقی وزیر شہریار آفریدی وفاقی وزیر ریلوی شیخ رشید سابق وزیراعظم شاہد اکانہ باسی رکن قومی اسمبلی ملک آمیر ڈوگر پیر زہور حسین قریشی مزفر علی شیخ ملک کرامت کھوکر گل زفر خان، محبوب شاہ، منیر خان اور اکسائی، رکن پنجاب اسمبلی رانہ عارف اقبال، انائت اللہ خان، شوکت منظور چیمہ، سبائی وزیر طوانائی پنجاب، ڈاکٹر اکتر ملک، رکن خیبر پختون خواہ اسمبلی، انائت اللہ خان، حاجی بہادر خان بھی کورونا کا شکار ہوئے گورنر سندھ عمران اسمائل، سبائی وزیر سندھ غلام مرتضی، رکن سندھ اسمبلی ڈاکٹر سہراب، سندھ کے سبائی وزیر سعید غنی، وزیر علیہ سندھ کے معاونے خصوصی راشد ربانی، رکن سندھ اسمبلی، منگلہ شرمہ، رانہ حمیر سنگ، عبد الرشید بھٹی، بلوچستان کے وزیر خزانہ زہور بلیدی بھی کورونا سے متاثرہ سیاستدانوں میں شامل ہیں مسلم لگنون کے رہنما، انجینئر امیر مقام، سابق سینیٹر نحال حاشمی، اتاولہ تارہ، شہباز شریف کے آفیس سیکرٹری کا بھی کورونا ٹیسٹ مصبت آیا تھا سابق وزیر علیہ سندھ سید قائم علی شاہ کی بیٹی، داؤ یونیورسٹی پروفیسر امیراز نسوہ نسرت شاہ بھی کورونا سے متاثر ہوئے پنجاب سے تحریک انصاف کی رکنے اسمبلی، میس شاہین وفات پا چکی ہیں چیف جسس بلوچستان ہائی کورٹ بھی کورونا کا شکار ہو چکے ہیں